ہلو ایڈیون تو اپیسوڈ ٹویل کی شروعات ہوتی ہے بیلہ سے جو کہ رانف سے کافی پیار سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں تو اس طرح مجھ سے لڑو تو نہ مگر رانف اس سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا اور اٹھ کر جانے لگتا ہے اب رانف سوچتا ہے کہ یہ سب کیا ہے سالوں پہلے اس نے بھی میرے ساتھ یہی کیا تھا مجھے پیار میں پاگل کر دیا تھا اور یہ لڑکی نفرت ہے مجھے اس سے پر میں تو دیولیکہ کے ب گارے میں بھی یہی سوچتا تھا کہ نفرت ہے اس سے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پھر بیلہ بھی سوچتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب میں نے تمہارے پیار میں کیا ہے نہیں یہ سب میں نے تمہاری موت کے لیے اور پھر کہتی ہے کہ تمہیں تمہارے گھٹنوں پر لاؤں گی اور تمہیں تمہارے ہی ہاتھوں سے مرواؤں گی تب ہوگا میرا بدلہ پورا پھر سوچتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ دوکھے سے رات گزاری تھی نا اب جب تم مر جاؤ گے تو میں بھی پاپ مخت ہو جاؤں گ اور پھر اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گی وہیں شیشے سے اس کی اندر کی آواز آتی ہے کیا سچ میں تم نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ تمہیں اس سے نفرت ہے اور تم چاہیے جتنا بھی بول لو کہ تمہیں اس سے نفرت ہے تمہیں اس سے پہلے بھی پیار تھا اور آج بھی پیار ہے اولاد کے دیکھے کوئی پیار نہیں ہے شہنر پوچқ ہے جبکہ اس کے اندر کی آز کہتی ہے کوئی ناٹک نہیں ہے اور پھر ہسنے رگتی ہے پھر کہتی ہے پیار ہے بیلا پیار بیلا تو تو سوچ میں پڑ جاتی ہے پھر نیکس مارننگ کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر دادی کی خدمت کرنے آتی ہے بیلا ان کے پیروں میں کافی درد ہوتا ہے تو بیلا ان کے پیروں کی مساج کرتی ہے تب ہی وہاں پر یامینی اور اس کے بیٹا آدھی اور اس کی وائف ملکہ بھی آتے ہیں تو یامینی اپنے بیٹا اور بہو سے کہتی ہے کہ تمہوں کی تو ابھی ابھی شادی ہوئی ہے تو جاؤ نہ کہیں گھومنے جاؤ ہنیمون پر جاؤ تب ہی وہاں پر رانو آ جاتا ہے تو آدھی اس سے بھی کہتا ہے کہ ہم تو ہنیمون پر جا رہے ہیں تو نہیں کہیں جا رہا تو رانو کہتا ہے مجھے کہیں نہیں جانا یہاں بیلا دادی کے ساتھ مزاق کرتی ہے اور کہتی ہے تھوڑے کھڑوس ہیں رانو کے بارے میں جبکہ دادی کہتی ہے پر دل کا بڑا کیوٹ ہے پھر نیکس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ رانو اپنی کالیڈور میں چل رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی نظر اسی روم پر پڑتی ہے جس کی آگے سب لوک تھا کھلتا اور وہ اپنی راکشہ سی شکتیاں بھی اوز کرتا ہے تب بھی وہ لاک نہیں کھلتا تب ہی وہاں پر بیلا آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور اس کی ہاتھ میں خون دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تمہارے خون کا تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا رانو پوچھتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا بیلا کہتی ہے تمہیں چوٹ لگی ہے تو تمہیں درد نہیں ہو رہا رانو کہتا ہے نہیں ہو رہا درد رانو پوچھتا ہے کیا یہ بھگوان کی مولی ہے تو اس پر بیلا کہتی ہے کہ نہیں یہ پی بابا کی مولی ہے پھر چر جاتا ہے اور کہتا ہے جو بھی ہو مجھے یہ نہیں باننی مولی اور بیلا اسے رکتے ہوئے کہتی ہے ساتھوں لوگوں پر ویجے کرو گے بیلا اس کی ہاتھ پر زبدستی وہ مولی باننے لگتی ہے تو رانو سوچتا ہے کہ یہ مجھے پریشان کیوں کر رہی ہے اور بیلا نے تو اس کا ہاتھ پکڑا تھا اس لئے اسے یہ سب سنائی دیتا ہے پھر رانو سوچتا ہے کہ میرا ہاتھ کیوں کام پر رہا ہے تو اس پر بیلا کو تو سنائی دیتا ہے اور کہتی ہے تمہیں ہاتھ کیوں کام پر رہا ہے تو رانو ہٹا لیتا کہتا ہے کوئی کام نہیں رہا ہے میرا ہاتھ بیلا کہتی ہے سنو مجھے پتا ہے کہ تم مجھے پسط نہیں کرتے میں بھی کوئی شرمان نہیں رہی ہوں رانو بھی کہتا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے شرمانے کی چھوڑو مجھے جانے دو وہاں سے جانے لگتا ہے جبکہ بیلا اسے پھر سے روک لیتی ہے اور اب دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگ جاتے ہیں پھر بیلا ہوش میں آتی ہے تو وہاں سے جانے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں تو اسے اٹریکٹ کرنے آئی تھی پر یہ مجھے کیا احساس ہو رہا ہے ابھی وہاں پر دادی آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا ہو رہا ہے تو بیلا کہتی ہے کہ میں اسے مولی باننے آئی تھی لیکن یہ بندوا نہیں رہے تو دادی پھر زبدستی ساتھ میں رہ کے رانو کو مولی بندوا دیتی ہے پھر جاتے جاتے بیلا پھر سے کہتی ہے رانو کی کانوں میں اسا تو لوگوں پر وجہ پیر بابا نے کہا تھا اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے رانو اب کہتا ہے کہ پتہ نہیں کب پیچھا چھوڑے گی ہے میرا اور زور سے ہاتھ مارتا ہے اس لوگ پر اور لوگ کھل جاتا ہے اب رانو کافی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میری راکشل سے شکتیوں سے بھی یہ دالا نہیں کھلا تھا تو اب اچانک کیسے ٹوٹ گیا اور پھر رانو وہ دروازہ کھول لیتا ہے اور اس کے اندر چلا جاتا ہے یہاں دوسری اور یامینی اپنے ہزبنڈ مسٹر رائچن سے کہتی ہے کہ اگر رانو نے وہ بند دروازہ کھول بھی لیا تو اسے وہاں پر کچھ نہیں ملے گا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آج نہیں تو کل وہ وہاں ضرور پہنچ جائے گا اس لیے میں نے پہلے ہی سارے ثبوت مٹا دیئے تھے یہاں دوسری اور رانو کو اس روم میں کچھ نہیں دکھتا تو وہ سوچتا ہے کہ اس روم سے سب کچھ کیسے گائب ہو گیا بیٹا بھی اسے چپ چپ کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ رانو آخر کیا ڈونڈ رہا ہے پھر رانو سوچتا ہے کہ اگر میں اپنی راکشل سے شکتیاں یوز کروں تو شاید مجھے کچھ مل جائے یہاں پھر رانو کو ایک تصویر ملتی ہے جس میں وہاں ان کی ایک مسوری حویلی کی فوٹو ہوتی ہے اور اس میں اشوت کا ایک بریس لیٹ ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر رانو کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اشوت کے ساتھ کیا ہوا ہے تو فوٹو کے پیچھے دیکھتا ہے تو وہاں پر 2009 کی یہ فوٹو ہوتی ہے تو وہ چیک کرتا ہے نیٹ پر تو اسے پتا چلتا ہے کہ ایکچل میں راجند ہاؤس نے اپنی مسوری والی حویلی کہیں بیج دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک پارٹ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے جو کہ ہمیشہ بند رہتا ہے یہاں بیج سوچتی ہے کہ رانو اس روم کو لے کر اتنا زیادہ جنونی کیوں ہو رہا ہے یہاں رانو پھر اپنے روم میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا وہ اس حویلی میں کیوں گیا اور اسے اگر کسی نے مارا ہے تو کیوں مارا ہے تب ہی وہاں پر بیلہ آ جاتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے تو رانو یہاں سوچتا ہے کہ جب میرا بھائی ساتھ تھا تو زندگی کچھ اور ہی تھی اور بیلہ کو یہ سب سنائی دیتا ہے بیلہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تو رانو اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کیوں بتاؤں تم چلی جاؤ یہاں سے یہاں پھر بیلہ رانو کے کافی کلوز آنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا من شانت کرو صرف ان کے بارے میں سوچو جنہوں نے تمہیں پیار کیا ہے اب رانو بھی شانت ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے بابا میرے بھائی وہ پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میرا بھائی کیسا تھا ہم تین بھائی تھے اور اپنی سٹوری سنانا شروع کر دیتا ہے کہ کیسے وہ بھائی آپس میں کتنی زیادہ محبت کرتے تھے لیکن ان کی ماں انہیں راکشت بنانا چاہتی تھی جبکہ اس کے بابا دیوتا کر پسند کرنا چاہتے تھے وہ یہ بھی بتاتا ہے بیلہ کو کہ ہمارے ماں بابا میں کافی زیادہ لڑائی ہوتی تھی لیکن ہم تین بھائی ہمیشہ ایک دوسرے کی ہلپ کرتے تھے یہاں پھر رانو یہ بتاتا ہے کہ کیسے اس کی ماں نے ان کو فرس ٹائم شکار پر بیجا تھا اور انہوں تین بھائی جا کر ایک شیر کا شکار کر لیتے ہیں جب ان کے بابا کو یہ بات چلتا ہے تو وہ اپنی وائف کو کافی زیادہ ڈانٹتے ہیں اور اسے گھر سے نکل جانے کو کہتے ہیں اور نکال دیتے ہیں اپنے گھر سے جبکہ تین بھائی یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے بابا نے ان تین بھائیوں کا اکیلے پالا اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے اس کی ماں نے بے وفائی کی نشانی ہمارے بابا کو ایک چھوٹی سی بچی گفٹ کی تھی اس کے بابا نے اس کو بھی پالا اور یہاں رانو یہ بتاتا ہے کہ یامنی ہماری سگی بہن نہیں تھی لیکن ہم نے اسے بہنوں کی طرح ہی پیار کیا اور یہ بھی کہ یامنی کہ پیدا کا ہمیں نہیں معلوم تھا لیکن ہم نے کبھی اسے اس کے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی یہ یامنی نے ہمیشہ ہم سے نفرت کی اور رانو بتاتا ہے کہ جتنا ہم نے اسے جانا وہ بھی اپنی ماں جیسی تھی بہت زیادہ سلفش تھی شکتیوں کی بھوکی تھی یہ بھی کہ ہماری ماں تو تھی نہیں اس لیے بابا بچپن سے ہی باہر کبھی بھی نکل جاتے تھے اور میں اور میرا بھائی اشوت پس ہم ہی تھے ایک دوسرے کے لیے پھر اپنے تیسرے بھائی کے بارے میں بتاتا ہے ونش جو کہ مجھ سے چھوٹا تھا لیکن میں اسے ہمیشہ ڈانٹا رہتا تھا پھر رانو کہتا ہے کہ میری موت کے بعد میرے بھائی اشوت کے ساتھ کیا ہوا یہ میں نہیں جانتا نہ ہی میں اسے بجا پایا یامنی نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا مجھے کچھ نہیں بتا یہاں رانو یہ بھی بتاتا ہے کہ میں اس بند کمرے میں کیا تھا پتا کہ میں اشوت کے بارے میں جان سکوں لیکن مجھے وہاں پر صرف ایک فوٹو ملی ہے اور اس فوٹو میں اشوت کی برسلٹ ہے پتہ نہیں وہ اس حویلی میں کیا کرنے گیا تھا اور پھر رانو کہتا ہے مجھے کافی زیادہ نیند کیوں آ رہی ہے تو بیلا اسے کہتی ہے کہ تمہارے دماغ میں بہت سارے خیال ہیں اس لئے تم آرام کر لو یہاں پھر رانو بیلا کا ہاتھ پکڑ کر وہیں سو جاتا ہے اور بیلا سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کیا جو میں نے کیا وہ صحیح تھا ایک ٹوٹے ہوئے پریوار کو اور توڑ دیا پھر بیلا بھی وہیں سو جاتی ہے